ہلو سلام علیکم جی بسم اللہ کاؤں سابق ہو رہے ہیں کہاں سے کوٹہ دو سے پھر فرمائیں کہ آپ مچھر ختم کرنا ماتے ہیں کیا ہو کروں مچھر بہت زیادہ ہے گویا ہے گویا تھاپیاں ہیں پاتھیاں گویا گویا جان دے گویا کی ہیں گوبر جان دے گوبر جان دے گوبر جان دے گوبر پنجابی چکواہٹیاں گہندے نے کوئی تھاپیاں گہندے نے پتہ نہیں سرائی کے چینکو کی کی کھاندے نے وہ اپنے کچھیاں انہوں رات انہوں تھوڑے جاں انہوں آگ لاؤ تھوڑی تہتھو ہاں کرو تو ہاں کرو چنگی طرح ہوتھے یہ سستہ طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے اس مچھر تو جڑے پریشان کر دے راتنو ڈنگرانو یہاں ہوتھے بہت زیادہ ہوتھے تو ہاں کرو پاتھیاں دے یا ڈنگ کے انگریزی چکہ دے ہوتھے کہنے اور پنجابی چنگ پاتھی کہنے اور سرائکی چنگ کی کہنے اوہ تو خدا رہی سی اوہ تو خدا رہی سی تو نال نال گیت گیا جے دعاں سا کہاں سے اٹھتا ہے دل کو جہاں سے اٹھتا ہے تو جانب میری جانو سارے مچھر اوہ مچھراں تو بچے رہ سن ڈنگر جڑے نے توڑے اور ڈنگر ڈور جتنے بھی جانور نے اوہ نواز سے بہترین رہ سی میں سپریہ نہیں کرنا چاہنا چاندہ نہ تو انواز سے کوئی اے ہو جی مسیبت پانا چاہنا بہترین طریقہ ہے یہ سمچھر تو مکھی تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پانی نہ کھڑا ہونے دیں ارتگرد جو جہاں بھی بھی آپ کے باڑے ہیں ان میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں اگر قریب ہے پانی کھڑا ہوا ہے تو اس میں آپ مٹی کا تیل وہ بھلے ڈال دیا کریں اور وہ تیرت وہ اوپر ستہ پہ رہے گا پانی کے اور وہاں پہ جتنا بھی مچھر کے مچھر ہے وہ زیادہ پنپ نہیں پائے گا وہ وہاں مر جائے گا تو یہ مٹی کا تیل اس پانی کھڑے پانی میں وہ ڈال دیا کریں اور باقی پانی کھڑا نہیں ہونے دینا اور صاف سترا اپنے باڑے کو رکھیں انشاءاللہ تعالی مچھر تانگ نہیں کرے گا اور مکھیوں کا بھی کنٹرول ہو جائے گا میری جان یہ آپ نے ضرور کر لینا ہے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بھوکے کو کھانا کھلاو اور بیمار کی مزاج پرسی اور دیکھ بھال کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگردیس سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ شکریہ